بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں آج ہم پروگرام میں آگے چل کے ایک آڈیو چلائیں گے ہے بنیادی طور پر وہ ویڈیو ہے وہ مصوفہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ڈاکٹریٹ کا مقدس پیشہ چھوڑ کر تو لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور آن لائن کمپنی میں نے جوائن کی ہے اس کے گروپ اور اس میں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتی ہوں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں اس کے گروپ کے کمپنی کے جو فرنٹ مین ہیں ان کا ایک ویڈیو پیغام آڈیو پیغام چلاؤں گا جس میں آپ سنیے گا کہ وہ مصوف کس طرح لوگوں کو گھیر رہے ہیں ہمارا تو پہلے دن سے سٹانس یہ ہے اس کے گروپ ہو گیا آئیے سمارٹ ہو گیا دوسرا سمارٹ گروپ ہو گیا پھر الحیات والے ہو گئے دیگر جتنے بھی آپ تو توقیر آوان کی دیکھ لیں وہ کمپنی سے ہمارا تو سٹانس یہ ہے بھائی بتاؤ آپ کا آپ کے پاس مزاربہ کا لیسنس کدھر ہے اگر مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے تو آپ کو جگہ بتا دو کون سی جگہ آپ نے خرید دی ہے کون سی جگہ آپ کے نام کے اوپر بول رہی ہے تو ہم آپ کے حق میں پروگرام کریں گے الحیات کے حق میں پروگرام کیا تو لوگ کہتے ہیں جی آپ بگ گئے ہماری ٹیم ابھی تک الحیات گروپ کے اوپر کام کر رہی ہے اور انقریب جانزے بالم کے مطلق اسی واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ کو پروگرام میں کچھ حقیقتیں بھی بتائیں گے دیکھیں ہم ہمیشہ اپنا ہومور کمپلیٹ کر کے تو پروگرام کرتے ہیں کل کے پروگرام میں جسرا میں نے آپ کو بتایا کہ سمارٹ گروپ کی جان سے مختلف اداروں سے کالیں کروائی جا رہی ہیں پھر میری انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے میری انہوں نے آئی ڈی کارڈ کا ڈیٹا لیا میرے سی ڈی آر کا ڈیٹا انہوں نے یعنی کال ڈیٹا ریکارڈ انہوں نے حاصل کیا وہ عمران کیا نہیں ہو گیا عمران کھوکر ہو گیا نوید اختر ہو گیا وہ جو مرضی کرتے رہیں ہم الحمدللہ عوام کو اگاہی فرام کرتے رہیں گے ہم الحمدللہ عوام کو بتاتے رہیں گے کہ جو کمپنی آپ کو ری انویسٹمنٹ دے اس میں انویسٹمنٹ مت کریں خیر بات ہو رہی تھی اس کے گروپ کے جو مالک ہیں جو چیرمین ہیں اکرام کھوکر ان کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں حافظہ انجینئر ان کا نام ہے عروج فاطمہ اور اب تو انہوں نے وائس چیرمن بھی حافظ ساجد اپنے ساتھ اٹیچ کر لی ہیں اب دیکھ لیں ناظرین آپ کو معلوم ہو کہ جب مزاربہ کا سکینڈل آیا تھا تو جتنے بھی ایکیوز تھے جتنے بھی نوسرباز تھے کوئی محتمیم تھا کوئی امام مسجد تھا کوئی مدرسے کا محتمیم تھا کوئی وہاں پہ جماعتیں کرواتا تھا کوئی لوگوں کو تبلیغ دیتا تھا ان لوگوں نے بھی نوسرباز کیا اب وائس چیرمن حافظ ماشاءاللہ کلام اللہ ان کے دل میں ہوگا اور سنت رسول بھی انہوں نے رکھی ہوگی اور یہ بھی اب عوام کو جانسہ دیں گے بڑے انامات کا بڑے گاڑیوں کا بڑے ٹورز کا لالہ دیں گے آج کل تو انہوں نے ٹورز بھی انناؤنس کی ہے یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اس کے گروپ کے جو جا رہے ہیں ٹور کے اوپر اور یہ باکو ٹور انہوں نے ون کیا اور کچھ نے ڈسٹریبیوشن سرمنی ایٹ ہیڈ آفیس لاہور میں ہوئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نوسرباز ہے ناظرین کہ جنہوں نے لوگوں کی انویسمنٹ اس کمپنی میں کروائی اس ویب سیٹ میں کروائی اور اس کے بعد آپ میری یہ بات نوٹ کر لیجیگا ابھی تو ایف آئی اے سائبر کرائیم سیل نیب نے بھی حرکت کرنا شروع کر دیا اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ جو اس کے گروپ کے چیئرمن ہیں اکرام خوک جو ان کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں جن کا نام عروج فاطمہ ہے جو وائس شیرمنہ حافظ ساجد ان کو انقریب ایک بلاوہ آنے لگایا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس کیولٹک سینج کمیشن آف پاکستان کا لیسینس ہے مزاربہ کا جو آپ لوگوں سے سرمایہ اٹھا رہے ہیں آپ دعویٰ کرتے ہیں لاہور میں آپ کی فیکٹری ہے اب یہ ایک وائس نوٹ میں چلاتا ہوں یہ بندہ اتنے بڑے بڑے باشن دے رہا اور اس کمپنی میں آپ کو معلوم ہے کہ ماض بید کا فرنٹ مین ہے بی فور یو میں بھی وہ رہا پھر آپ دیکھ لیں اس کے بعد ایک وی ترو گلوبل بنائی گی تھی پھر لاسٹ ہوپ بنائی گی تھی پھر کیش فرد بنائی گی تھی اور اب ناظم راجپود جناب اس نے اس کے گروپ جوائن کر لیا کیونکہ نصر باز ہے انہوں نے نصر بازی کرنی ہے یہ ایک وائس نوٹ سنا رہا ہوں یہ اس کے گروپ کے کمپنی کے فرنٹ مین کے اس میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں پھر آگے چل کے آپ کو مزید اصلیت اور بھی بتات ہی جو یہ جو یوٹیوبر ہیں تو ان کی باتوں پہ آپ نہ آئے کیونکہ یہ پیسوں کی لالچ میں آکے تو ویڈیو ویر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور دوسرے چیز یہ ہے کہ ہمارے جو کمپنی ہیں بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے وہ اس وجہ سے گروہ کر رہی ہے کہ اس کے ہر ایک پلین ایتھینٹیک ہے کمپنی کی اپنی پروپٹی ہے چینل سے مشنریز آ رہی ہیں اپنے لگنے والا ہے زمین بھی جو پرچیز کر لی گئی ہے اب وزٹ کر سکتے ہیں ہر ایک چیز کو ٹھیک ہے تو ب آپ جب وزٹ کریں گے ہر ایک چیز کو ہر ایک چیز دیکھیں گے خود آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہر اسی بات ہے ہمارے ساتھ لوگ اسی جوڑ رہے ہیں کہ ہمارا ہر ایک جو پلان آب اتھینٹیک ہے ٹھیک ہے جو کمپنی کی اپنی پروپرٹی پین کی فیکٹری ہے اپنی پروپرٹی پین انشاءاللہ چینل سے دس پلانٹ آرہے ہیں جو لکڑی کو سیزنل کرنے کے لیے استعمال کی جائے گئے ٹھیک ہے تو باقی صرف ہماری جو اتھینٹیک پلان ہے اسی وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں تو یہ سب جو ہے یہ یوٹیوبر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہماری ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں جو کہ ہماری کمپنی کے بہت زیادہ مخالف ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسے رگائے ہو تو اس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں باقی آتھروائیسر کو اس طرح کا ایشو نہیں ہے آپ وزٹ کر کے ہر طرح کی اتھینٹیک جو ہے وہ انفارمیشن جہاں سے مرضی آپ انفارمیشن لیں انڈر پرسنٹ آپ کو اجازت آگا کہ آپ اس کمپنی کی ویریفیشن کریں خود آپ کو آئیڈیا بتائے گا جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا اب اس میں کہہ رہا ہے جی کہ ہماری چائنہ سے مشینری آ رہی ہے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ایل سی اوپن ہوئی ہے جو چائنہ سے آپ مشینیں منگوا رہے ہیں تو خدا رہا اتنا جھوڑ بولیں اتنی لمبی لمبی مت چھوڑیں کہ جو لبیٹی نہ جائیں آپ نے کہا جی جو یوٹی ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں ہمارے جو کمپیٹیٹر ہیں آپ کا کمپیٹیٹر تو بھی کوئی ہے نہیں آپ تو پاکستان میں آپ کی طرح کی نصر باز پھلنا پھلنا شروع ہو چکے ہیں جس طرح بی فور یو کا ایک دور تھا آل پاکستان پروجیکٹ کا دور تھا وہ جب ان وہ پابندے سلاسل ہوئے تھے اب یہ نصر باز آگے اب آگے آپ کو ایک وائس نوٹ اور سناتا ہوں ان موصوفہ کی گفتگو سنے اور یہ کہتی ہے جی کہ میں ڈاکٹر تھی میں نے ڈاکٹر جیسا مقدف پیشہ چھو� کر نصر بازی کا پیشہ اپنایا ہے ذرا یہ وائس نوٹ سنے آپ یہ کیا فرما رہی ہے یہ ویڈیو ہے ویڈیو ہم چلا نہیں رہے اس خاتون کی صرف فارڈیو چلا رہے ہیں اور اوپر ایس کے گروپ کے جو مالک ہیں جو چیئرمین ہے جو سی او ہے جو وائس چیئرمین کی تصویریں چلا رہے ہیں ذرا یہ وائس نوٹ سنے کیا فرما رہی ہے موصوفہ مجھ سے بڑھ کے موٹیویشن سٹوری آپ کو پورے پاکستان میں نہیں ملنی بایو پروفیشن میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن میں نے ڈاکٹری چھوڑ دی اور اس کے بعد میں آن لائن نرنگ کی طرف آگئی اب لوگ ادھر حیران ہوں گے کہ میں نے ڈاکٹری کیوں چھوڑی بھائی اتنی میں نے مینت کی ڈگری حاصل کی تو اب میں آن لائن نرنگ کی طرف آگئی ہوں تو یاد رکھیں آپ لوگ حیران نہ ہو میں اتنے پیسے آن لائن نرنگ میں ایک دن میں کماری ہوں جتنے میں ڈاکٹری کے پیشے میں ایک مہینے میں کماری ہوں گے میں ڈاکٹر ہوتی تو مجھے چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑتا جی تو ناظرین یہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سنی مقدس پیشے سے منسلک تھی اور کہہ رہی ہیں کہ چوبیس گھنٹے کام کرنا پڑتا آپ آن لائن نرنگ کر رہی ہوں لوگوں کو لوٹ رہی ہوں لوگوں کو ترہ ترہ کے سپنے دکھا کر ترہ ترہ کی باتیں کر کر ان کو ٹوکری کے نیچے کر رہی ہوں خیر ہوگا اور یہ بھی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے ادارے سے ہوئے ہیں اور بعض دفعہ تو آپ کو پتا ہے کہ ادارے بکے بھی ہوتے ہیں یہ ان کا پروڈکٹ کوڈ ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ریٹیل پرائز ہے بکنگ پرائز ایک لاکھ پانچ زارہ پینتیس دنوں میں ڈیلیوری ڈیلیوری دے رہے ہیں پھر آپ دیکھنے ستر ہزار ہے نوے ہزار ہے یہ نہیں ہے ان کی تمام پی ٹی اپ دیکھیں ٹوٹلی ان کا کام صرف نوزربازی ہے ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرنیچر کا گودام ہے وہ بھی ان کا اپنا نہیں ہے ان کی یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیو بنی ہے اس میں وہ شخص بتا رہا ہے کہ یہ فرنیچر ہمارے سے بنواتے ہیں اب پینتیس دنوں میں کون سے لہ دین کا چراغ ہے آپ دیکھیں اگر یہ فیزیکل بزنس ہوتا تو یہ اس طرح جس طرح انہوں نے ٹوورز اناؤنس کیے یا باکو جن لوگوں کو بیجا تو یہ کہاں سے پیسے آتا بیسیکلی یہ آپ کا پیسہ اسی کو روٹیٹ کر رہے ہیں کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے تو خدا رہا ان نوزربازوں سے بچ کے رہے ہیں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا ہم تو آپ کو اگہی فرام کر سکتے ہیں ہماری کسی شخصیت کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے ہم تو ان کمپنیز کے خلاف ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کمپنیز ایکٹ جو بنا ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھ کر آپ بزنس کریں تو واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو ابلائج بھی کریں گے لیکن آپ نوزرباز ہی کریں گے تو طائر نصیر واش ٹائمز کی ٹیم آپ کو اسی طرح آپ کا پردہ چاک کرتی رہے گی عوام کو اصلیت بتاتی رہے گی جو معصوم مجبور بے سہارا یتیم بیوہ لوگ ہیں خواتین ہیں ان کو ہم آپ کی متعلق اسی طرح آگاہ کرتے رہیں گے تو یہ جو کمپنیز آپ کو مہانہ آروائی دیتی ہیں ان میں انویسمنٹ مت کریں اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طائر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ